سچ ہے مردوں کی بستی میں آئینوں کی تجارت کرتا ہوں میں علاج ان کا ہی کرتا ہوں جن کو علاج کی ضرورت ہے مردوں کو تو قبرستان کا پتہ بتاتا ہوں میں سن لو آج کلوہ کے اندر جو ایک رکسہ ڈرائیور کے اپر ظلم ہوا اس کے موں میں کلر بھر کے اس کے روجے کو توڑا گیا شرم کرو تم لوگ کلوہ ممرہ ایک ہی بھائیوں کا گھڑ ہے وہاں پر تم لوگوں نے جو حرکت کی اس گریب کے ساتھ میں وہ روزہ رکھ کے روزی ڈھوننے کے لئے لکھلا تھا اور اس کے روزے کو خراب کر کے تم نے گھنٹوں اس کو پولیس ٹیشن کے پاس کھڑے رہنے پر مضبور کیا شرم مجھے تم لوگوں پہ نہیں آتی شرم مجھے اپنے آپ پر آتی ہے تین دن سے دیکھ رہاں کوئی اس گریب کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے ممرہ سے کیوں گریبوں کے رہنماں مر چکے ہیں کیا اللہ سب دیکھتا ہے اللہ سب دیکھیں گا جن امیروں کو میں نے مدد کے لئے گوھار لگائی تھی نا کبھی ان امیروں نے جواب دی تھی نا کہ بھائی ہم ہمارے دکان بچائے کیا دھرم تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ان گریبوں کا تیرے سوا تو کوئی نہیں لیکن ان امیروں کو آخرت میں تُن ان گریبوں کے سامنے رسوا جنور کرنا ممرہ ہے روزے کا وقت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جا کے دنگا لڑائی کرو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ گھنٹو رکسہ والا کھڑا تھا اس کے ساتھ جا کے جو بڑے بڑے پولیٹیکل بنتے ہیں نا جو رہنوما بنتے ہیں نا وہ جا کے تو کم سے کم اس کا ساتھ دے دیتے ندیم آواز اٹھاتا ہے تو ندیم تو چھوٹیا ہے ندیم کے پیٹ پیچھے انگلی کر کے اس کو ساندھ کر دیتے اس لئے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کون کیا کرتا ہے